بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاتا ہوں آپ کے لئے دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف جمول منٹ گمری میں زراد پیشہ ہندو راجبود قبیلہ ہے اس کی کچھ تعداد سیالکوٹ میں بھی ہے جہاں ان کے ماخت کے بارے میں دو روایات ملتی ہیں میراسیوں کے مطابق وہ سورج بنسی راجبود اور ان کا جدہ امجد گنی گرا عجودیہ سے حجرت کر کے رچنا دو آب میں آیا ان کے بیٹے جمہو نے ایک راجہ چندرحاس کو شکر دی اور جمہو شہر کی بنیاد رکھی جمہوال کا نام اسی شہر کے نام پر ہے تاہم ان کے ایک سردار ملہن منحاس نے زراد شروع کر دی اور منحاس قبیلہ قائم کیا دوسرے بریان کے مطابق عجودیہ سے کشمیر بھمدت اور واپس جا کر اس جگہ آباد ہوا جہاں اب منکوٹ یا مانکوٹ واقع ہے اس کے بیٹے جمہو نے اپنے نام کی ایک خودمختار ریاست بنائی اس نے جگرات پر راج کیا اور ہشیارپور میں راجبود اسے اول درجے کی شاہ قرار دیتے ہیں جودھرا زلہ اٹک میں راجبود قبیلہ جہاں یہ تحصیل پنڈی گھیپ کے جنوب مشرق میں آباد ہیں یہ تحصیل کے ایک تحائی سے کچھ کم کاشت رکبہ کے مالک ہیں اور ایک تحائی سے زیادہ محاصل ادا کرتے ہیں دو مختلف بیانات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ وہ جمہو یا پھر ہندوستان سے آئے اور اپنی مجودہ مقبوزات پر نواہی علاقوں میں گھیبہ کی آمد سے پہلے کے آباد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جودھروں کے جدہ امجد نے محمود غزنی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تاہم وہ اب بھی اپنے تیوہاروں اور رسوم میں ہندو رنگ رکھتے ہیں غالباً وہ سولویں صدی کے آواخر میں اس ظلہ میں وارد ہوئے اور سموہ اور سیل علاقے کے مالک بن بیٹھے ملک اولیاء خان تاریخ کا پہلا قابل ذکر جودھرہ ملک تھا مغل دور میں وہ پنڈی گھیپ، تلہ کینگ اور چکوال اور فتح جنگ تحصیلوں کے کچھ حصوں کا محصل تھا اور غالباً اسی نے تلہ کینگ پر چڑھائی کی سکھ دور میں بدھرہ طاقت اپنے عروج پر تھی لیکن یہ جلد ہی ان حطات کا شکار ہو گئی غیبہ کے ایک جودھرہ شاکھ ہونے کی روایت کو اس عمر سے حمایت ملتی ہے کہ پنڈی گھیپ، قصبہ، غیبہ کی بجائے جودھرہ کے قبضے میں تھا جودھرہ الوالعظم اور پرجوش ہیں اور امدہ گھوڑے اور اکا پالنے اور ناراض کیے جانے پر لڑنے مرنے کو ہمیشہ تیار رہتے ہیں پنڈی گھیپ کے ملک سرکردہ جودھرہ خاندان سے ہیں رانگڑ راجبوتوں میں مشترک قومیت یا تفافلی روایت رکھنے والا مسلمان نسلی گروہ ہے رانگڑ راجبوتوں کی چارز بننے ہیں جن میں اکثریت کی مادری زبان ہریانوی ہے جبکہ باقی کھڑی بولی اور راجستانی اور اردو بولنے والے ہیں اور پاکستان پنجاب اور سندھ میں عباد ہیں جبکہ بھارت میں ہریانہ، دلی، راجستان اور یوپی میں عباد ہیں پاکستان میں چونکہ یہ ہندوستان سے قیام پاکستان کے وقت ہجرت کر کے آئے تھے اس لیے ان کو مہاجر قوم بھی کہا جاتا ہے رانگڑ کی دو بڑی گوتے ہیں سوڈا پنوار اور چوہان جین یا جین جین مذہب کے تمام پیروکاروں کے لیے اسلاح اب یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ جین عقیدہ بدھ مت سے پہلے کا ہے اور بدھ کے عقائد غالباً جین مت کے ہی بدلی ہوئی صورت ہے ایک جین لالا جسون ترائے نے ایک مذہبی برادری کے طور پر جنیوں کو یوں بیان کیا کہ جنیوں کا یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ وہ جنیوں ارہتوں یا تیر تھنکروں کے ماننے والے ہیں جن کی تعداد چوبیس تھی وہ بانیوں کے مختلف گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً اگروال اوسوال شریمال اور خندروال آخری تین گروہ بابڑا بھی کہلاتے ہیں بابڑا اصل میں بھاؤ بھلا یعنی نیک نیت کی بدلی ہوئی صورت ہے ان کا مقصد کسی جاندار کو گزند نہ پہنچانا اور نروان حاصل کرنا ہوتا ہے جین لوگ گوشت یا نشہ اور اشیاء سے اجتناب کرتے ہیں ایک مذہبی برادری کی حصیت میں وہ دو بڑے فرقوں میں منقسم ہیں یعنی شو یترمبر اور دگرمبر شویترمبر ہونے سونے اور چاندی کے زیورات اور جوہرات سے سجے بوتوں کی پرستش کرتے ہیں ان کے آٹھ مقدس دین ہوتے ہیں جو بھادوں میں بارویں بدی سے چودویں سودی تک ہوتے ہیں اس دوران میں وہ زیادہ تر وقت اپنے سہائے پڑھنے سننے میں گزارتے ہیں وہ ایک یا دو تین ون دن کے روزے بھی رکھتے ہیں شویترمبرون کے مطابق کوئی عورت بھی مکتی حاصل کر سکتی ہے لیکن دیگر جینیوں کا خیال ہے کہ اسے مکتی پانے کے لیے دوبارہ بطور مرد پیدا ہونا ضروری ہے دگمبر جین برہنہ بوتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ان کے سنیاسی بھی برہنہ ہوتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں آٹھ مقدس دین مناتے ہیں ان کے مقدس ایام اتھائی ہر سال کے چوتھے مہینے میں آتے ہیں اس کے علاوہ بھی ان کے مقدس دین ہیں دس لکشمی بھی ہیں پانچ بادوں سے اور چودہ بادوں تک ان کے بہت سے اقائد شویترمبروں سے ملتے ہیں ان دونوں فرقوں کی بنیاء بننے کی تاریخ بہت زیادہ ابوہام کا شکار ہے یہ بتانا ممکن نہیں کہ جین کس حد تک ایک ذات قرار پانے کے مستحق ہیں کیونکہ یہ برادری دو الگ الگ ذوابت کے تحت منظم ہے ایک کا انحصار فطری نسل اور لہٰذا ذات پات پر ہے جبکہ دوسرے ذابطے میں فرقہ ورانہ رنگ نمائیا ہے مثلا نندی سنگ سلسلہ نندی امنیاں بھی کہلاتا ہے لیکن امنیاں کا مطلب محس خاندان ہے لہٰذا نندی امنیاں کا مطلب صرف نندی کی نسلیں ہی ہوا اگر مسٹر فاغون کی قائم کردہ درجہ بندی درست ہے تو شویطر امبر اور دھندیا شاخیں کم از کم بہاول پور میں باہمی شادیاں کرتی ہیں جبکہ دگر امبر دیگر شاہوں کے ساتھ شادیاں نہیں کرتے جین تعلیمات کسیل زواجی کے سخت خلاف ہیں نتیجہ جنسیال کوٹ میں بابڑوں سے عموماً یک زوجی پر ہی عمل پیرا ہیں اور فیروزپور میں کسیر زواجی کے مرتقب کو ذات باہرکت دیا جاتا ہے دوسری طرف سماجی دستور بھی جینمت کا اثر بہت کم ہے لیکن زلہ فیروزپور میں شادی کے موقع پر جین بانیوں اگروال کا دلہ گدی پر بیٹھتا ہے اور اسے چنے کھلاتا ہے اس کے بعد وہ عام ہندو رسم کے مطابق خنچر پر بیٹھتا ہے گدے کی سواری کا تعلق سیتہ دیوی کی پرستش سے ہے موسیقی